جماع اسلامی کو دعوت دے چکے ہیں سنج یونیٹر پارٹی کو دعوت دے چکے ہیں قومی عوامی تحریک کے دعوت دے چکے ہیں ہم سنی اتحاد کانسل جو ہماری سب سے بڑی اتحادی ہے اس کو دعوت دے چکے ہیں ہم متحدہ وحدت المسلمین جو ہے مجلس وحدت المسلمین کو ہم دعوت دے چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ پورا من جلسہ ہوگا جس میں ہماری پوری قیادت موجود ہوگی اور ہمارے اتحادی جو اس وقت اللہ اس میں الیکٹورل جو ڈسکرپنسیز ہیں اور جو دھاندلی ہوئے اس کے خلاف جو لوگ باہر نکلے ہوئے وہ لوگ سب کٹھے ہوں گے مینڈیٹ میں ڈاکے کے خلاف جو باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سب لوگ کٹھے ہوں گے اور بعد یہ ہے کہ سب سے بڑا عمران خان تو ہوگا انشاءاللہ جلسے میں آپ نے کہا جی سندھ سے جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے وہ پرطول چکے ہیں ایسے سارے پر کٹ دی جائیں گے بھائی میٹنگ ہو رہی ہے اسلامباد میں پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہماری قیادت کی پرسوں بھی حسد کیسر صاحب کی آن لائن اور باقی دیگر قیادت کی اسلامباد میں میٹنگ ہوئی ہے ہم سب سے رابطے میں ہیں یہ چیز رکنے والی نہیں ہے یہ اتحاد یہ تحریک جب تحاریک شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پیچھے نہیں اٹھتی ہیں تحاریک آگے بڑھتی ہیں الحمدللہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم تحریک آگے بڑھائیں گے اور آپ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آہستہ آہستہ اگلی پریس کانفرس میں ہم میں سے کچھ لوگ آپ کو نہ ملے یہاں یہ اور ملاقات ہو آپ کوٹ والوں سے ہو جاتی ہے تو دوبارہ انہوں نے پکڑ دھکڑ کا پلان شروع کر دیا ہے لیکن ہمارے بیک گاڑیوں میں رکھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر بھیجیں گے ہمیں انشاءاللہ رینک لگ جائے گا بھٹا صاحب کو بھیجیں ابھی سیکٹی جنرل سدر بن جائے گے انشاءاللہ تو بات یہ کہ ہمیں فکر کوئی نہیں ہے جیلے والے جس نے بھیجنا ہے وہ دور بھی نکل گیا خوف بھی نکل گیا تحریک انصاف کے وہ جو کہتے تھے پروانے ہیں تتلیاں یہ وہ لوہے کے چنے ہیں الحمدللہ کھڑے ہیں شیر عفضل مروت صاحب بھی آئیں گے شیر عفضل مروت نے سعودیہ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ وہ عمران خان کی جو رزیم کی انڈیا اس میں وہ بھی سازشوں میں ملوث تھے اور بعد میں آپ کے دیت جو اہم رہنمہ ہے انہوں نے اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان کو دعوت دیں گے یا نہیں دیکھئے جی شیر عفضل مروت صاحب ہمارے پولٹیکل کمیٹی کے بھی رکن ہیں کور کمیٹی کے بھی رکن ہیں سب کو دعوت دے دی جا چکی ہے شیر عفضل صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے اور پارٹی نے ذمہ داریاں ڈیوائٹ کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ جو جو کنفرم کرتا رہے گا اس کے ہم نام لیتے رہیں گے پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے سعودی عرب کا جو بیان تھا شیر عفضل صاحب نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے تھی اور گزشتہ روز ہم سب نے تو اس کو کہا تھا کہ پارٹی کے رائے نہیں عمران خان صاحب بھی کہہ گئے اور آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب کے ہماری گورنمنٹ گرنے سے چار مہینے پہلے نومبر میں شاید دو بلین کتنے جو سعودی عرب نے پلیج کیا تھا پیسہ دیا تھا اس کے اوپر الحمدلہ پاکستان آج تک چل رہا ہے اور اس کے بعد او آئی سی بھی سعودی عرب کی مدد سے ہوئی تھی اور شنورہ سلمان کی مدد سے ہوئی تھی الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کسی بھی کی بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے میری ذات رائے الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے پارٹی اور عمران خان کی یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور اس رجیم کی سعودی عرب کو کوئی کردار ہے انشاءاللہ ان بچاروں کو ذکر ہی نہ کریں یہ ہم آرے پاس ڈسکس بھی نہیں ہوتے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کے اس کے بعد نو مئی کے بعد جنہوں نے سوکھے پتوں کی طرح جو جھڑے جنہوں نے ٹک 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 رہے یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا اس سے پرسپشن ڈیولپٹ ہوئی کہ شاید پارٹی ختم ہو گئی اور آٹھ فروری تک یہ پرسپشن رات فروری رات بارہ وی تک یہ تھی کہ پارٹی ختم ہو گئی تو انہوں نے جتنا بڑا نقصان دیا اور اگر یہ پارٹی نہ چھوڑتے تو شاید خان صاحب بھی گرفتار نہ ہوتے ہم سمجھ سکتے ہیں جس نے عمران خان سے زیادتی کی ہے اس نے قوم سے زیادتی کی ہے کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے ہماری جنگ لڑ رہا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہوتے لیے بڑے بڑے بینیفٹس لیے تین چار دن بھی نہیں رہ سکے تو ہم ان کو غداران پارٹی میں تصور کرتے ہیں ہم میں تو علاو نہیں کر رہے باقی خان آئے جس کو آئے لے آئے سر کر بلا لیں گے اس کو حلال پارٹی کی طرف سے نو انٹری کا بینڈ ان کے اوپر لگا ہوئے کسی غدار کو اور یہ غداران کے نام لے رہے ہیں شامل نہیں ہونے دیں